صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ موسیقی 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 تو کیا حکم ہے کوئی حرج نہیں منفرد اگر ایسا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فرض کی تیسری یا چوتھی رکت کے اندر سورت ملا دیتا ہے تو یہ اس کو ملا نہیں ہے امام کو بھی میرحال اگر امام نے بھی اگر تیسری یا چوتھی رکت بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ساہون بھی ملا دی تو اس سے صدی صاحب لازم نہیں آتا البتہ قصدن اسے ملانا نہیں چاہیے البتہ منفرد اگر قصدن بھی ملا دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال پچھتے ہیں اگر مدینہ منورہ سے جدہ جائے اور اسی دن احرام باندھ کر عمرے کے لیے چلے جائے تو کیا یہ ممکن ہے یا جدہ میں ایک رات رکنا شرط ہے اگر جدہ کی نیت سے آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو پھر کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام باندھنے کے لیے ایک رات مزید رکے اگر آپ جدہ میں رکنا چاہتے ہیں تو آپ رک بھی سکتے ہیں اور اگر آپ جان کر ایسا کر رہے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے جدہ اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ آنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر احتیاط یہی ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی میکات سے جب گزر رہے ہوں تو اس کے بعد وہی سے احرام باندھ کر چلیں کیونکہ آپ کا حدر حقیقت ارادہ یہ ہے کہ آپ حرم شریف جا رہے ہیں حرم شریف جانے والا شخص جب میکات سے گزرتا ہے جو میکات کے باہر ہو آفاقی جسے کہتے ہیں مدینہ منورہ کا شخص بھی آفاقی ہی کہلائے گا جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے ارادہ یہی رکھتا ہے حرم مکہ میں آنا ہے اسے لیکن باراستہ جدہ آ رہا ہے تو وہ میکات ہی پر احرام باندھ لے ہاں اگر کسی کام سے اسے جدہ جانا تھا بعد میں اس کا ارادہ بن گیا کہ چلو جدہ دکھ آیا ہوں تو عمرہ کر کر ہی پھر میں باہر جاؤں تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ آیا چونکہ جدہ کی نیت سے ہی تھا تو جدہ بغیر احرام کے وہ آ سکتا ہے اب جدہ میں آنے کے بعد اگر اس کا ارادہ بندہ ہے کہ میں عمرہ کر دوں تو یہاں سے احرام باندھ کر آ سکتا ہے رات رکنا بہرحال شرط نہیں ہے سوال پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کا دوران نماز وضوح ٹوٹ جائے تو بقیہ نماز کیسے مکمل ادا کریں گے ایسی صورت کے اندر کسی لائی کے امام شخص کو امام صاحب اپنا خلیفہ بنائیں گے اشارے کے ذریعے اور وہ خلیفہ جو ہے آگے مسلحے پہ آکے بقیہ نماز مکمل کرواتا ہے اور اگر لوگ اس مسئلے سے واقف نہ ہوں وہ جگہ ایسی ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ امام صاحب یہ اعلان کر دے کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی اور بہتر بھی یہی ہے کہ یہی اعلان کر دیا جائے اور امام صاحب دوبارہ وضوح کر کے نماز پڑھا لیں اللہ تعالی آعلم پوچھتے ہیں کہ کیا احناف شوافے کے یعنی شافعی حضرات کے اثر کے وقت میں یعنی ایک مسلسائے کے وقت نماز اثر پڑھ سکتے ہیں جی نہیں حنفی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شافعی حضرات کے وقت میں اثر کی نماز پڑھیں جب احناف کی نزدیک یعنی دو مسلسائے والا وقت شروع ہو جائے اثر کا تب ہی حنفی شخص کی نماز اثر کی درست ہوگی اگر اس نے احناف کے زہر کے وقت میں یعنی جو شوافے کا اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن احناف کے نزدیک ابھی زہر کا وقت باقی ہوتا ہے اگر اس میں اس نے اثر کی نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی واللہ تعالی آعلم سوال دوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ بچہ لے کر پالتے ہیں یعنی لے پالک تو یہ جو بچہ ایڈوب کیا ہے جب بڑا ہو جائے تو کیا وہ اپنے ان پالنے والے ماں اور باپ کے لئے محرم ہوگا یا اگر لڑکی ہو تو باپ کے لئے محرمہ ہوگی یا ماں کے لئے وہ بچہ جو ہے وہ محرم ہوگا یا نہیں جی نہیں وہ محرم نہیں ہو سکتا اس سے پردے کے احکام اسی طرح سے جو ہے لازم ہوں گے بلکہ بدرجہ اولہ ہوں گے کیونکہ یہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں البتہ اس کے لئے آسان سی صورت یہ ہے کہ جس وقت بچے کو ایڈوب کیا ہے اگر وہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت میں ہے یعنی دو سال سے چھوٹی عمر کا ہے تو ماں یعنی جو اس کو ایڈوب کر رہی ہے اس کی لے پالک ماں اگر اسے دودھ پلا دے تو یہ در حقیقت اس کی رضائی یعنی دودھ کی رشتے والی ماں ہو جائے گی اب اس صورت کے اندر اگر وہ بچہ ایڈوب کیا ہے یعنی لڑکا ایڈوب کیا ہے تو وہ ماں کے لئے محرم ہو جائے گا رضائی بیٹا ہو جائے گا اور اگر بیٹی ایڈوب کی ہے تو وہ بیٹی ان کی یعنی اس کے رضائی بیٹی بن جائے گی ماں کے لئے بھی اور اس کے باپ بھی جو ہے رضائی باپ بن جائے گا پھر یہ محرم کا رشتہ ہو جائے گا اور یہ پردے کے احکام بالکل محرم کی طرح سے ہو جائیں گے جس طرح سے سگے بیٹے یا سگی بیٹی کی حوالے سے ہوتے ہیں تو احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ اگر بچہ ایڈاپ کریں لے پالک کی طور پر کسی بچے کو لیں تو مدد رضاعت ہی ملے اور اسے ماں دودھ پلا دے اللہ تعالیٰ آل سوال پوچھتے کہ حضرت میں چار مساجد میں ایک ایک ہزار ہر ماہ دیتا تھا خزشتہ تین چار ماہ کچھ تنگی ہو گئی تو میں نے وہاں رقم نہیں دی اپنے پاس نوٹ کرتا رہا کہ اب میں پیسے دینا چاہتا ہوں پیسے کی کشکشات کی ہو گئی اب میں دینا چاہتا ہوں جو میں نے نوٹ کیے تھے پیسے تو کیا انہیں چار مساجد میں الگ الگ دے دوں یا ایک دو مسجد میں ہی دے سکتا ہوں دیکھیں اس صورت کے اندر اگر آپ نے ویسے ہی نیت مانی ہوئی تھی کہ میں انشاءاللہ اپنی آمدنی سے کچھ رقم چار مساجد مختلف آپ نے متعین کر لی کہ میں یہاں یہاں اتنا منکلی ڈونیشن دوں گا ایک تو یہ ہے کہ صرف نیت کی تھی کہ میں ویسے ہی دیتا رہوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بیچ میں تنگی ہے تو آپ نہ بھی دے سکے تو کوئی مسئلہ نہیں اور آپ جب ایک ساتھ یکمش اکیملیٹ کر کے اس کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کی متلقہ نیت یہ تھی کہ بس میں مسجد میں دے دیا کروں گا کوئی نظر یعنی منت نہیں مانی تھی تب تو کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی ایک مسجد میں دے دیں دو مسجدوں میں دے دیں رکھی تھی کہ ان مساجد کے اندر دوں گا تو پھر انہی مساجد میں دینا لازم ہوگا دوسری کسی مسجد میں نہیں دے سکتے واللہ تعالی سوال پوچھتے کہ میں اس وقت جدہ میں ہوں اور اقامہ رینیول کا انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی رینیول ہو گیا تو میں پاکستان چلا جاؤں گا ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ پندرہ دن سے پہلے پہلے کبھی مدینہ منورہ کبھی کہیں اور چلا جاتا ہوں یعنی شہر بدل لیتا ہوں لیکن اس بار پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے ابھی تک قصر نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اس میں نمازوں کے لیے کیا حکم ہوگا دیکھیں نماز کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی شہر میں جو آپ کا وطن اصلی بھی نہیں ہے آپ اس شہر میں ٹھہر رہے ہیں تو آپ کی اگر وہاں ٹھہرنے کی نیت پندرہ دن سے کم کی ہے تو پھر آپ وہاں قصر نماز ادا کریں گے اب آپ کی نیت تو پندرہ دن سے کم کی تھی لیکن کسی وجہ سے آپ کو بعد میں نیت تبدیل ہوئی آپ نے کہا کہ بھئی چودوے دن یا تیرے دن آپ کے ارادہ ہوا کہ میں مزید جو ہے ایک ہفتہ یہاں رکوں گا اب چونکہ نیت مقدم ہے نیت کے بعد آپ نے صرف ایک ہفتے رہنا ہے تو اب یہ پندرہ دن سے کم کی نیت ہوئی تو اگرچہ یہ نیت تبدیل ہوتی رہے ہوتی رہے اور اس طرح سالوں بھی گزر جائے تو قصر نماز پڑھیں گے یعنی نیت کے بعد کتنے دن ہے کہ مزید کتنے دن اور رہنا ہے اس نیت کا اعتبار ہے اس اصول کو سامنے رکھ کے اگر دیکھیں تو اب آپ جس شہر میں بھی ہے وہاں پر آپ ٹھہرے ہیں کسی بھی قسم کے ویزا رینیول کے لیے اقامہ رینیول کے لیے آپ وہاں ٹھہرے ہوئے اب آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اگر بس اقامہ میرا رینیو ہو جاتا ہے تو میں جو ہے اپنے دوسرے شہر جہاں میں جوب کرتا ہوں وہاں چلا جاؤں گا اور جب تک رینیول نہیں ہوتا تب تک میں یہاں ٹھہرہ رہتا ہوں تو اب اس میں نیت آپ نے متعین کر لی میں ایک ہفتے ٹھہر رہا ہوں پھر اس کے بعد کام نہ ہوا ابھی اب ایک ہفتے ٹھہر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو قصر پڑھ لی ہے اور اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں ایک مہینہ ٹھہروں گا یا پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہروں گا تو اس صورت میں آپ کو نمازیں اس شہر کے اندر مکمل پڑھنی ہوں گی اور یہ پندرہ دن کا اعتبار وہاں کی راتوں کے حساب سے ہے کہ پندرہ راتوں سے زیادہ کا اگر آپ کا کسی شہر میں رہنے کی نیت ہے آپ کا ارادہ ہے تو وہاں پر آپ مکمل نمازیں پڑھیں گے اور پندرہ راتوں سے کم آپ کا اقامت وہاں کرنے یعنی وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہاں چار رکعت والے فرض نمازوں کی قصر کریں گے اللہ تعالی عالم پوچھتے ہیں کہ کیا جرابوں پر یعنی موزوں پر اوپر مسا ہو سکتا ہے جو عام طور پر ہم کارٹن یا نائلون کے پہنتے ہیں جن موزوں پر مسا کرنے کا حکم ہے جن موزوں پر مسا کرنے کی رخصت ہے وہ موزے چمڑے کے چست قسم کے ہوتے ہیں ان کی اپنی شرائط ہیں نارملی جو کارٹن یا نائلون کے موزے استعمال کیے جاتے ہیں پاؤنڈ ہونے کی جگہ مسا کرنا جائز نہیں ہے واللہ تعالی عالم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا سوتیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے اگر اسے ماں نہ سمجھا جائے تو کیا گناہ ہوگا تو اس سلسلے میں آلہ حضرت امام اہل سلط امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ سوتیلی ماں حقیقی ماں کی مثل حرام قطعی ہے یعنی جس طرح حرمت سگی ماں کی ہے اسی طریقے سے حرمت سوتیلی ماں کی بھی ہے قرآن مجید میں اشارت ہے ولا تنکحو ما نکح آباؤکم نہ نکح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکح کر چکے تو جس عورت سے باپ نے نکح کیا ہے باپ کے رشتے میں نہ بھی رہے تب بھی اولاد کو اس سے نکح کرنا حلال نہیں ہوتا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الحقوق لترخی العقوق میں اور فتح و رضوی شریف کی چوبیس میں جند میں فرمایا سوتیلی ماں تو ایک عظیم و خاص علاقہ یعنی تعلق اس کے باپ سے رکھتی ہے جس کے باعث اس کی تعظیم و حرمت اس پر بلا شبہ لازم اسی حرمت کے باعث رب العزت جلہ وعلا نے اس حقیقی ماں کی مثل حرام عبدی یعنی ہمیشہ کے لئے حرام فرما دیا یعنی حرمت کے پیچھے ایک بنیادی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم بھی ویسی ہی ہے جس طرح سے حقیقی ماں کی ہے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عورت مخصوص ایام میں درود شریف کا وظیفہ کر سکتی ہے جی ہاں مخصوص ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے ممانہ جو ہے وہ نمازوں کی ہے کہ نماز اس کو مخصوص ایام اس کے پیریٹس میں معاف ہوتی ہے روزے رکھ نہیں سکتی البتہ رمضان اگر اس کو پیریٹس آتے ہیں تو ان روزوں کی قضا وہ عید کے بعد کرے گی اور تلاوتِ قرآنِ مجید بغیر دیکھی بھی اس کو پڑھنا یعنی بغیر چھوے بھی اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے جس طرح سے ایک عام شخص جس پر غسل لازم نہیں ہوتا تو وہ بے وضوع بغیر چھوے مصف شریف کو پڑھ سکتا ہے لیکن جس پر غسل لازم ہو اور جس پر پیریٹس جو اس کے پیریٹس ہوں جن خواتین کے مخصوص ایام ہو وہ بغیر مصف شریف کو چھوے بھی قرآنِ مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی عالم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا دکان سے خرید کر گھر میں پرندے پال سکتے ہیں جی ہاں پال سکتے ہیں لیکن اس کی لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے نگہ داشت کر سکے اس کے دانے بانی کا خیال رکھیں اس کی ہوا دھروپ بغیرہ جو اس کی بنیادی ضروریات ایک پرندے کی ہوتی ہیں اگر اس کو وہ دیتے ہیں تو پنجرے میں بند کر کے پرندہ پالنا جائز ہے البتہ اس چیز کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے کہ پنجرہ اتنا زیادہ چھوٹا نہ ہو کہ جس کے اندر وہ صحیح طور پر جو ہے ٹھہر بھی نہ سکے اس کے لئے وہ گنجائش نہ ہوتی ہو مناسب سائز نہ ہو اگر پنجرے گا تو پھر ایسی صورت میں پھر جو ہے اس کو اس طرح سے قید کر کے نہ رکھا جائے جس میں وہ عذیت کا شکار ہو البتہ مطلقا پرندے پالنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کی نگہ داشت درست انداز میں کر سکے اللہ تعالی عالم پوچھتے ہیں کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں اور جدہ سے مکہ شریف کا فاصلہ شریع مسافت سے کیا کم ہے خواتین مکہ مکرمہ بغیر محرم یا نام محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں یا نہیں جی نہیں یہ سفر ہی ہے یہ شریع سفر ہی ہے کیونکہ شہر بدل رہا ہے غیر محرم کے ساتھ جانا تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ سفر ہو نام محرم کے ساتھ سفر کرنا اس کے ساتھ تو تنہائی بھی جائز نہیں ہے غیر محرم کے ساتھ تو کسی طور پر بھی چھوٹا سفر بھی جائز نہیں ہوگا البتہ بغیر کسی محرم کے اس کو سفر کرنا یہ شریع سفر جہاں پر بھی نماز قصر جس میں بنیادی سی دیفینیشن اس کی سمجھنے کے اگر پندرہ دن سے کم کا وہاں قیام ہو تو وہاں پر نماز قصر ہوتی ہیں تو ایسا سفر عورت کو بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی عالم ایک چٹکلے میں یہ کہا گیا جسے لطیفہ بھی کہتے ہیں مزاہ کے طور پر جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک شخص عرب شریف گیا ٹیکسی رکوائی اور جب وہ اپنی منصر پہ پہنچا ٹیکسی ہائر کی اس نے جب ٹیکسی رکوائی نہیں تھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ روکنے کے لئے کیا کہنا ہے تو اس نے عربی میں ڈرائیور سے کہا ماذ اللہ صدق اللہ العظیم تو اس کا یہ چٹکلہ بیان کرنا اور اس کو ہس کے بیان کرنا سننے والے کا حسنہ یہ کیسا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس قسم کے چٹکلوں سے لطیفوں سے جوک سے ہمیں بچنا چاہیے جس میں اس طرح کے مقدس کلمات کی احانت ہوتی ہے ان کو غلط انداز استعمال کیا جاتا ہے یہ ایمان کے مسئلے بن جاتے ہیں مثلا اوقات قرآنی آیات کا اس میں مزاق اڑایا جاتا ہے یا منیادی اسلامی عقائد کا یا فرشتوں کا یا جنات کا دوسرے کسی بھی قسم کی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں ان کا اس انداز میں مزاق کے انداز میں لے کے آتے ہیں کہ ان کی احانت ہوتی ہے تو یہ باتیں ایمان سے باہر کر دیتی ہیں معاذ اللہ ایسی بہت سے باتیں ہیں جن کی وجہ سے صرف زبان سے کلمات ادا کرنے کی وجہ سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے تجدید ایمان لازم آجاتی ہے صدق اللہ العظیم کے معنی ہے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا عموماً ختم تلاوت قرآن مجید پر یا کوئی آیاء کریمہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی بات کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے جو عظمت والا ہے اس نے سچ فرمایا اب ٹیکسی رکوانے کے لیے یہ کہنا کہ صدق اللہ العظیم در حقیقت اس کلمے کی توہین ہے اگر کسی شخص نے حقیقتاً ایسا کہا ہے تو اسے احتیاطاً توبہ بھی کرنی چاہیے اور تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے اور اس کو بطور چٹکلہ سنانا یا کوئی بھی اس طرح کے چٹکلے ہوں جس میں بنیادی اقائد اسلامیہ کی یا کلمات قرآن کی احادیث کی یہانت کے طور پر کوئی الفاظ پیش کیے جاتے ہیں تو ایسے چٹکلے سنانا بھی کفر ہے اور ان پر قصدن ہسنا ایک تو ہے تک گہر ارادی طور پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کی ہسی نکل جاتی ہے اس پر تو پکڑ نہیں ہے لیکن اسے برا ضرور جانے یہ ضرور لازم ہے سننا اور آگے دوسروں کو سنانا یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں ہمیں ان چیزوں سے اور اس طرح کے لطیفوں سے چٹکلوں سے بچنا چاہیے واللہ تعالی آعلم سوال پوچھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے فیکٹری اس میں ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اس میں پنج وقتہ نماز نہیں ہوتی یعنی پانچ وقت مکمل نماز نہیں ہوتی تو کیا ایسی مسجد میں جمعہ پڑھانا جائز ہوگا جمعہ پڑھانا جائز ہو سکتا ہے ایسی جگہ پر جبکہ شرائط انعقاد جمعہ وہاں پائی جائے اور وہ چھے شرط ہیں شہر ہو یا فنائ شہر ہو سلطان یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہو وہ موجود ہو عمومی طور پر یہ شرط مکمل نہیں ہو پاتی جگہوں پر اور یہ شرط لازم و ملزوم ہی نہیں ہے کہ چونکہ سلطان یا نائب امام چونکہ وہاں اگر کوئی خطیب صاحب ہے اور وہ خطبہ دے رہے ہیں تو یہ شرط مکمل ہو جاتی ہے تیسری شرط ہے وقت زہر زہر کا وقت اگر پائے جائے چوتھی شرط خطبہ ہے پانچویں شرط جماعت ہے یعنی امام کے علاوہ کم از کم تین افراد ہوں اور چھتی شرط ہے ازن عام ازن عام کے معنی یہ ہے کہ عام اجازت ہو جو چاہے وہاں آ سکتا ہے کسی کو روک ٹوک نہ ہو کہ اگر فیکٹری کے اندر بھی وہ جگہ یا مسجد قائم ہے اور باہر سے لوگ آ کر وہاں جمعہ آدھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک ٹوک نہ ہو کے نہیں جناب یہ صرف فیکٹری کے اندر کے لوگوں کے لیے ہے باہر کے لوگ آ کر یہاں جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ شرط مفقود ہو جائے گی اور اسے صورت میں جمعہ منعقد نہیں ہو سکے گا یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعہ منعقد کرنے کے لیے ضرور نہیں کہ کوئی جگہ مسجد ہی ہو عیدگاہ میں کھلے میدان میں یا کسی بھی ایسی جگہ جا حقوق عامہ تلف نہ ہوتے ہوں اور جمعہ منعقد ہوتا ہے تو منعقد کیا جا سکتا ہے وہاں پر پانچ وقت کی باجمعات نماز ہوتی ہو یہ بھی شرط نہیں ہے اور یا وہ جگہ مسجد ہو یہ بھی شرط نہیں ہے اگر یہ چھئی شرائع جو ابھی عرض کی اگر وہ مکمل پائی جاتی ہیں ازنے عام کے ساتھ تو اس صورت میں وہاں جمعہ منعقد کرنا جائز ہے واللہ تعالیٰ آمد پوچھتے ہیں میرے بینک اکاؤنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیوٹ کارٹ سے شاپنگ کرنے پر مجھے 5% کیش بیک ملتا ہے کیا یہ کیش بیک لینا میرے لئے جائز ہے جی نہیں ڈیوٹ کارٹ تو بالخصوص جس میں ہمارے پیسے رکھے ہوتے ہیں اس کے سامنے ہم خریداری کرتے ہیں جتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم اس کارٹ کو اتنا ہی یوٹیلائز کر سکتے ہیں سمنٹ لیجے کہ یہ موڈ آف پیمنٹ ہے کہ کیش نہیں چیک نہیں کارٹ کے طرح ہم اپنے اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں ہماری موجودہ رقم کے اوپر اگر بینک کی وجہ سے یا بینک کے کارٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی پرسنٹیج کے مطابق ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یا کیش بیک ملتا ہے کہ یہ پیسے واپس آ جاتے ہیں تو یہ سود کی ہی ایک صورت ہے اس طرح کے ڈسکاؤنٹ ایمین کے کریڈٹ کارٹ پر بھی اس طرح جو مختلف ڈسکاؤنٹ اگر ہمیں ملتے ہیں کہ فلان بینک کا کارٹ ہے تو فلان جگہ کھانے پر ہمیں اتنا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے فلان جگہ شاپنگ پر اتنا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تو ان ڈسکاؤنٹ کو اویل کرنا شرعہ جائز نہیں ہے اسی طرح کریڈٹ کارٹ یا کارٹ کسی بھی قسم کے ڈیبٹ کارٹ ویزا ماسٹر کارٹ وغیرہ وہ یوٹیلائز کرنے پر جو پوائنٹس ملتے ہیں اور ان پوائنٹس کو کسی گفٹ کی صورت میں اس کو نام گفٹ دیا جاتا ہے اس میں ان کو ریڈیم کرنا ان پوائنٹس کو ریڈیم کرنا اس کے ذریعے گفٹ لے لینا کوئی چیز حاصل کر لینا یا کوئی اور سہولت ان پوائنٹس کے ذریعے لینا یہ بھی شرعہ جائز نہیں ہے واللہ تعالیٰ آعلا سوال پوچھتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو وہ قرآنی آیات دعائیں وغیرہ پڑھ سکتا ہے جی نہیں قرآنی آیات تو نہیں پڑھ سکتا البتہ دعائیں پڑھ سکتا ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے اذکار جیسے ذکر اللہ کرنا درودِ باگ پڑھنا وہ اس کے لیے جائز ہیں قرآنی آیات کے اندر جو دعائیں ہیں وہ بنیت دعا پڑھ سکتا ہے بنیت تلاوت نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالیٰ آعلا سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل مختلف انٹرنیٹ ایپس کے ذریعے ٹیکسیز چلتی ہیں اور ان کی بوکنگ کی جاتی ہے کیا ایسی گاڑیوں کو قرآن پر لینا یعنی ایسی ٹیکسیز ہائر کرنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ بسا اوقات اگر ٹرافک زیادہ ہو تو اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں دیکھیں ان کا اپنا ایک ٹیریف ہوتا ہے یعنی وقت کا پلس آپ کا جو مسافت ہے جتنی دور آپ جا رہے ہیں اس کے مسافت پلس آپ کا ٹائم کتنا لگتا ہے اس طرح سے ان کا ایک مخصوص ٹیریف ہوتا ہے اس ٹیریف کے مطابق یہ چلتے ہیں جہاں تک اب تک کی معلومات ہیں اس کے مطابق یہی معلومات جو موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک ٹیریف کے مطابق یہ چلتے ہیں جس میں ایک مسافت پلس ٹائم اس کے مطابق یہ چلتے ہیں اور یہ مجہول چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ کھلا ٹیریف ہوتا ہے البتہ کبھی آپ بک کر رہے ہیں ہوتے ہیں تو اس میں یہ اپنا تیریف اس وقت کوڈ میں ضرور اس میں سکرین پر بتاتے ہیں کہ اس وقت 1.6 چل رہا ہے اس وقت 1.4 چل رہا ہے اس وقت 1.2 چل رہا ہے یعنی اس وقت ایک کے بجائے ہم 20 فیصد زیادہ قرائے لیں گے اس وقت 40 فیصد زیادہ قرائے لیں گے اور یہ اسی وقت آپ کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ رش کی وجہ ہوتی ہے زیادہ استحام ہوتا ہے سڑکوں پر تو اس وقت اس کا ریڈ ہائی ہو جاتا ہے اور بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا تیریف کلیر ہوتا ہے کوئی مجھول بات نہیں ہوتی ہیڈن چارجز اس میں نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی ٹیکسیز استعمال کرنا جائز ہے سوال پوچھتے ہیں کہ عمرے کے دوران تواف کے بعد والے نوافل ادا کرتے ہوئے احرام پر بال نظر آئے مگر یہ نہیں معلوم کہ اپنا ہے یا کسی اور کا تو کیا دم ہوگا بال ٹوٹ جانے کی صورت میں چاہے ویسے ہی بال گر گئے ہوں یا کسی اور طریقے سے کہ خارش وغیرہ کر لی یا ویسے ہی گر گئے یا وضوک وغیرہ میں حالت احرام میں اگر بال ٹوٹ جاتے ہیں تو دم تو بہرحال اس پر لازم نہیں ہوتا دم کم از کم چودھائے سر کے بال ایک ایک پورے کے برابر اگر کٹ جائیں وہ بھی قصدن کٹے تو اس صورت میں دم لازم آتا ہے بالوں کے صرف ٹوٹ جانے سے یا گر جانے سے دم لازم نہیں آتا ان پر صدقہ ہے اور ویسے ہی احتیاطاً جب سفر حج یا عمرہ سے ہم فارغ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ احتیاطی طور پر ایک مخصوص مقدار میں احتیاطی مقدار میں زیادہ مقدار میں ہم صدقے ادا کر دیں کیونکہ ویسے ہی ہم اتنے پیسے خرچ کر کے عمرہ یا حج ادا کرتے ہیں جب اتنے پیسے اس کے بنیادی خرچے ہو جاتے ہیں ٹریول کے اوپر ہوتے ہیں اہم کے کچھ صدقے بھی ادا کر لینے چاہیے بہتر یہی ہے چاہے وہ حرم مکہ میں دیں وہ صدقہ یا وطن واپس آنے کے بعد خارج حرم بھی اگر دے دیں تو یہ صدقہ ادا ہو سکتا ہے صرف دم جو ہوتا ہے وہ حرم مکہ کے اندر دینا لازم ہوتا ہے اب واپس آنے کے بعد اپنے وطن میں بھی آکے وہ صدقے ادا کر سکتے ہیں احتیاط اسی میں البتہ بال ٹوٹنے سے دم کسی طور پر بھی لازم نہیں آتا استلام حجر بھول گیا یعنی صحیح شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا جو استلام کیا جاتا ہے وہ استلام کرنا بھول گئے دوسرے چکر میں صحیح کے یاد آیا کہ استلام تو کیا نہیں تو کیا ایسی صورت میں صحیح درست ہوگی جہاں صحیح تو درست ہوگی کیونکہ استلام حجر چاہے تواف کے دوران ہو یا تواف کے شروع میں ہو یا تواف کے آخر میں ہو یا صحیح کے لئے ہو استلام حجر یہ سنت ہے اور سنت کے طرق سے صحیح یا تواف نہ ہو ایسا نہیں ہے بس سنت اس کی طرق ہو گئی اس سعادت سے وہ بحرم رہا البتہ صحیح اس کی درست ہوگی مکمل صحیح کرنے کے بعد اس کا عمرہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اعلم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسائل بیان ہوئے انہیں اپنی بارگاہ اقتصم قبول فرمائے ہونے والی لغزش و خطا کو درگزر فرمائے اسکرین پر موجود ایمیل ایڈریس اور واتس اپ نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں آئندہ ہفتے تک کے لئے علمی مذاکرے کے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پھر ملاقات کریں گے آئندہ ہفتے تک کے لئے آپ کے مذبان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا رسول اللہ رسول صلی اللہ یا حبیم اللہ